آپ بتا رہے تھے کچھ اسلام علیکم میں یہ خوران کانفرنس کے بارے میں بتا رہا ہوں پانچ سال پہلے ڈالس کے ایک پیسٹر ہیں رابرٹ جیفرس بہت بڑی پیسٹر بڑی بیٹیس چرچ ہے انہوں نے کہہ دیا اپنے کانگریگیشن میں مجھے بولنا بھی برا لگتا ہے بہت we have to see the facts کہ خوران is a evil book written by evil prophet اور کچھ باتیں بتائیں انہوں نے اچانک ٹی وی پہ آگیا لوکل ٹی وی ڈالس میں تو لوگوں نے مجھے کہا what are you going to do about it میں نے اپنے امام لوگوں سے بات کی کافی اماموں سے بات کی let's go talk to him کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ اس سے کیا بات کریں گے اردو میں بولو انگلش میں بولو اس سے کیا بات کریں گے یہ تو بندہ ایسائی ہے بیکار ہے اس کو بات نہیں کریں گے تو بات بڑے گی اس کو بات کم از کم روکنا ہے یا تھامنا ہے اس کو تو I called an African American امام اس ساتھ آئے ہم گئے church میں پھر اس نے announce کر دیا church میں کہ there are Muslims wanting to say یزت دی انہوں نے which is nice کانگریگیشن کے بعد میں نے کہا پیسٹر جیفرس I want to talk to you پلا I heard you what you said about Quran یہ قرآن بری کتاب ہے غلط لوگوں نے لکھا ہے میں سمجھتا ہوں آپ کی بات کو اس لیے کہ آپ نے غلط چیز پڑھی ہے as a Muslim میں آپ کو صحیح Quran translation دوں گا آپ اس کو بھی پڑھیں یہ جو بات بڑھ رہے ہیں آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کے کانگریگیشن کو سچی بات بتائیں آپ کو تحقیق کرنا میں کتاب دیتا ہوں اور دوسری بات آپ کے اسی church میں میں کابیس دیتا ہوں Quran کی آپ جن کو بھی ملانہ بلالیں تیز دن کا تیز دن کا ٹائم لیں آپ پھر اس کے بعد جتنے بھی آیت سے آپ کو پرابلم ہے بیٹ کے بات کرتے ہیں اور یہ چیلنج دیا تھا اگر اس آیت میں پانچ غلطیاں نکالیں کہ ہم دونوں مان لیتے ہیں پبلک میں کہ یہ Quran میں بات غلط ہے تو میں اسی وقت آپ کا مذہب اختیار کر لوں گا میں الکویٹ اسلام اور میرے کافی لوگ ہیں فالو کرنے والے شاید وہ بھی آپ ہارویش کر سکتے ہیں خیر بندے نے مانا نہیں میں بلا مجھے پتا ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں بلا ٹھیک ہے بٹ کانفرنس تو کرنی ہو ہے اس نے نہیں مانا پھر میڈیا سمہا وہاں پہ تھی کور کر لیا اس کے بعد پورا ہفتہ میڈیا میں ایوری دے وہ اس کے سارے ویڈیو سہیں وہ اور میں ڈسکشن ایوری دے آخر میں اپنے لوکل فیکش نے کام دلت کیا میں نے اس کو چالنج پھر دیا پبلک میں پتہ نہیں کیوں کار پتہ ڈالس مارنگ نیوز پک تپ پپ وہ مجھ سے ملا پھر چالنج میں لگ دیا if you find five faults in خوران i will become follow your religion اگر نہیں تو میں آپ مسلمہ بننے کے لئے نہیں کہہ رہا ایک پیسمیکر بن جائے میرے ساتھ تم اور میں مل کے جو دنیا میں یہ فسادات ہیں یہ مس انڈرسٹیننگ اس کو دور کریں گے میں نے اللہ جیسس وہ ہی چاہ بات بات اور بڑی تو ہم نے سوچا کانفرنس کرتے ہیں میں نے خوران میں ساٹھ ٹرینسلیشن جو ہیں غلط کی ہے ساٹھ آیات کو مسلمان نے غلط ٹرینسلیشن کی ہے اس کی سٹوری آل گو بیک آل کم بیک یہ ہے وہ یہ ہے کہ جب عرب کے بادشاہ یورپ میں پہنچے تو وہ ڈر گئے کہ ان کی حکم ہوتا کا خطرہ آ گیا تو انہوں نے انگلنڈ فرانس اور جرمنی مل کے پیڈ منی تو دی مانسٹری آف ایبی ان فرانس کہ لو ان کی کتاب کو غلط ٹرینسلیشن کرو کتاب کو غلط ٹرینسلیشن کیا اور اسی وقت نام محمدن کلٹ بتایا گیا خوران میں لکھا گیا کہ یہ محمدن آ کے آپ سب کو تباہ کر دیں گے تو انہوں نے اپنی ریای کو ورغ لائیا تاک ان کا ساتھ دیں پھر آپ نے دیکھ کرو سیڈ ہوئے کافی ہوئے یہ 1142 کی بات ہے آج بھی جتنے کرس جوش سکالرز قرآن کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہ غلط ٹرنسلیشن کی بیسز پہ ہوتا پھر آٹھ سو سال سامنے جائیں سات سو سال عثمانیہ حکومت ختم ہوئی نائنٹین فورٹین میں نائنٹین ایٹین میں اس کے بعد کچھ مسلمان جو رائٹ ونگ مسلمان کہتا ان کو لگا کہ جی ہم حکومت کر رہے تھے آٹھ سو سال اچھانک ہماری حکومت چلے گئے ہمیں واپس حکومت لانا اس کو کیا کرتے ہیں تو انہوں نے وہی سے بنیاد رکھی خوران میں غلط ٹرنسلیشن کرنے کی تاکہ مسلمان عیسائیوں اور یہودیوں سے ناراض ہوں ان سے دشمنی بنیں خوران کی سب سے پہلی چیپٹر سورہ فاتحہ اس میں ساتھویں آیات میں ہے اس پہ میں نے دو کانفرنس کر چکے ہیں پارلمنٹ آف وولڈ ریلیجن آسٹریلیا میں خدا مجھے سیدھی راہ پہ چلا اسی راہ پہ نہیں جس طرح لوگ بہکے ہوئیں یا جس پہ آپ کا خیر نازل ہوا اس کا واقعی عربی میں ہے انگلیش صحیح ٹرانسلیشن ہے مگر ہلالی خان صاحب نے لکھ دیا کہ help me walk the right path not the one that went astray like christians are jews آپ بتائیں ریحان اگر میں jewish ہوں یا christian ہوں میں پڑھوں گا تو اچانک ہمارا سب کا خدا نہیں ہے مسلمانوں کا خدا بنا دیا ہوں وہ ہم بہت بڑا کانفرنس کی تھی اس کے بعد یہ بات کافی لوگوں کی سمجھ میں آگئی پھر میں نے کام کیا تھوڑا کافی لوگ نے کام کی وہ translation اب بند ہو گیا ہے now going back to the quran تو میں نے 60 آیات میں نے سارے لوگوں سے پوچھے اوپن مارکر میں بتاؤ کیا دوس سارے کھتے کیا وہ سائٹ پہ ہیں تو میں نے سکرین پر لگایا سارے کو آیا اور بیٹھایا دس لوگوں کو بیپتیسٹ میں سوچ نا مارکر بیپتیسٹ پراتیسٹ کیا ٹھولک مورمن پراتیسٹ یوش سکھ اور ایک سٹیٹ رپریزینتیو سب دس لوگ بٹا دیا دو ومن پیسٹر سے اور میں نے بتایا آرڈینس سے پوچھا دیکھو ساٹھ ہیں سب کی بھی میں نے کپی دی تھی میرے پاس صرف دو گھنٹے ہیں ساٹھ ہم نہیں کر سکتے اور اس میں ہم دس کریں گے اب بائی دی ریزہ فینڈ مجھے بتائیں کون سے چنیں پبلک کی سپورٹ سے ہم نے دس آیات چنیں جو غلط بتائے گئے ہیں تو اس کے بعد میں نے پانچ چار اماموں کو بلایا شیعہ امام جو اروین کے مسجد کے امام زیا شیخ شیعہ امام تھے پھر ایک احمدی کے تھے ایک مسلم اس کا ذر تھا اور میں خود تھا ان کا رول تھا مسلمانوں کا کہ خاموش بیٹھ کے سنیں کچھ انٹرفیر نہ کریں تو آفٹر دس آیات میں نے امام زیا سے پوچھا امام زیا بھائی آپ بتائیں کہ کس طرح خوران کو پڑھا جائیں ایک فارمولا بنایا تھا ہم نے یہ آیت جو جس کو آپ غلط سمجھ رہے ہیں وہ آیت کے تین آیت پہلے تین آیت بعد میں پڑھیں اور ان لوگوں نے پیسٹرز ان لوگوں نے خوران کبھی نہیں پڑھی تھی انہوں نے پوچھا دا مجھے مجھے خوران میں میں پہلے پڑھتا اور بولا نہیں کریں گے ایسا ہم ایسا کریں گے تو آپ تیار ہو جائیں گے آپ بیاس ہو جائیں گے میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی بندہ دکان پہ گیا ہے کتاب خریدی خوران اسے کوئی بولنے والا نہیں ہوتا کہ کس طرح پڑھا جائے یہ کہاں نازل ہوئی وہ کہاں نازل ہوئی یہ باتیں ہمارے لیے ہیں ٹیکنیکل اماموں کی باتیں ہیں مگر جو بندہ دکان سے کتاب خریدتا اسے کچھ پتا نہیں وہ پڑھتا ہے جو پڑھتا ہے وہی سمجھتا ہے تو اس لیے ان کو میں نے کتاب نہیں دی اور ان کو پڑھنا تھا رہا ایک ایک بندے نے خوران کے آیت پڑھی اور لوگ سر جھکائے ہوئے تاجب کر رہے ہیں کہ یہ کیوں ہمیں آج تک غلط بتایا گیا تھا ہم نے پوسٹ انٹرویو لی میرے ایک ہندو چاپلن دوست ہیں انہوں نے بتایا مائک آپ کو دس ٹرینسلیشن کرنے کی ضرورت نہیں تھی جب آپ نے تین کیا اور وہ بھی آپ کے اماموں نے نہیں پڑھا انہوں نے پڑھا جو خوران نہیں پڑھا تھا اور پیاسوس تھے دوسرے لوگوں نے خوران ڈریکلی پڑھ کے بتایا بات غلط ہی نہیں ہے تین کے بعد ضرور ہی نہیں تھی خوران is a beautiful book ہم مان لیتے ہیں اب فیڈبیک دیکھیں یہ کور فیڈبیک یہ ایک ہفتہ کے بعد پاسٹر جارج میسن جن کا نام ابھی پیپر میں آیا ہے ہی بولا کے پیشنٹ یہ کچھ کی تھی انہوں نے جارج میسن نے مجھے کال کیا یہ بہت بڑا بیپٹیس چرچ ہے ویل شاہر بیپٹیس چرچ لیک وڈ میں ہے انہوں نے کال کیا مائک جب میچ چرچ واپس گیا تو میرے کانگے اگرگیشن کے لوگ آ کے بولے تو مسلمانوں نے آپ کو دھکہ دے دیا آپ سے کہہ دیا کہ اسلام ٹھیک ہے خوران ٹھیک ہے آپ نے مان لیا تو جارج نے بتایا میں نے ان کیوں کچھ نہیں بولا میں نے بولا تمہارے جتنے بھی مسئلے ہیں جتنے بھی ورسے ہیں سب لے کے میرے پاس آ جاؤ چار بجائے آفیس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو دس بارہ جتنے بھی لوگ تھے سب ان کی آفیس میں آ گئے سب بیٹھے رہے پھر بولا بت بولو کیا کیا خراب باتیں ہیں خوران کی تو انہوں نے گنوانا شروع کر لیا تو جارج میسن کو میں نے کعپی دی دے خوران کی جو یہ بہت محمد اصد صاحب کی ٹرنسلیشن ہے یہ کعپی میرے پاس سارے اٹھارہ کعپی سے خوران کی تو انہوں نے اس نے ایک کتاب دے دیا پڑو تین آیت پہلے تین آیت بات بیج بہیں اب وہ لوگ جو اس کو برا بولے تھے بتایا کہ تم مسلمانوں کی بہکاوے میں آ گئے سمجھ بیٹھے کہ قرآن ٹھیک ہے اب وہ پڑھ رہے ہیں تین آیت پہلے آیت اور وہ بول رہا ہے کہ ان کے چہرے جھکے ہوئے تھے غصہ آ رہا تھا کہ ان کو کیوں آج تک دھوکے میں رکھا گیا تھا کہ قرآن غلط ہے مسلمان یہ ہے it is not یہ جو ٹیمپلیٹ بنا ہے ریحان اگر اس ٹیمپلیٹ کو ریپیٹ کیا جائے میں نے اسنا اور کیر دونوں سے بتایا کہ یہ ٹیمپلیٹ ہر شہر میں کرو لوگوں کی دلوں میں جو برائی ہیں نکل جاتے ہیں چالنج لو قرآن میں آپ کو اعتماد ہو کانفیڈنس ہو قرآن میں آپ یہ ایک امام صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے کیوں لیے اسی چالنج وہ نکال دے گا غلطی تو تم کرسچن بن جاؤ گے والا امام صاحب آپ نے قرآن نہیں پڑھی ہے اگر قرآن پڑھی ہوتی ہے آپ کو کانفیڈنس ہوتا یہ بک میں ایک بھی غلطی نہیں ہے اللہ کی بنائی ہوئی کتاب اس میں غلطی ہو ہی نہیں سکتی اگر آپ کو اس میں اعتماد نہیں ہے تو سوری مجھے پورا بھروسہ ہے اس میں تو یہ ایک مارڈل ہے جو ہر جگہ دورائے جا سکتی ہے اور اس میں دو میسیجز ہیں یا جو مسلمان نہیں ہیں ان کے لئے میسیج ہے اور مسلمانوں کے لئے بھی میسیج ہے خورآن کے جو ترجمے ہیں غلط ہیں یوسف علی صاحب کا ترجمہ ٹھیک ہے پکتال کا ترجمہ ٹھیک ہے اور کچھ شاکر ان کے ترجمے ٹھیک ہیں محمد اسد صاحب کا ٹرانسلیشن سب سے بہترین ہے اس لئے کہ انہوں نے خورآن کو ایک رب العالمین واقعی سمجھا ہے رب المسلمین نہیں سمجھا حضور کو رحمت العالمین سمجھا ہے رحمت المسلمین نہیں سمجھا اور اپنے آپ کے مسلمان کو مخلوق العالمین سمجھا ہے اس نظریہ سے جب آپ قرآن پڑھیں گے تو اتنی خوبصورت ہے کتاب کوئی بھی بندہ پڑھے گا تو سوچے گا کہ مجھے اور جاننا چاہیے اتنی خوبصورت ہے کتاب تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک نہیں تین تین ٹرانسلیشن پڑھے اور میں ٹرانسلیشن کی بات کر رہا ہوں عربی لوگ عربی لوگ بھی غلط اس کا مس انٹرپٹیشن کیے ہوئی جیسے ابن کتیر صاحب نے اس کو مس انٹرپٹیشن جاتا تو ضروری بنتا ہے کہ ہم قرآن کو صحیح سمجھیں اس کا معنی ہے کہ آپ کسی کی بات نہ سنیں اس کا معنی ہے کہ آپ تین چار ترجمے سنیں چار لوگوں سے بات کر رہے ہیں یہ ایک سے نہیں ہے کہ ایک بندہ غلط ہو سکتا ہے اس کے اپنے راہ ہو سکتی ہیں چار مذہب ہیں اسلام میں شافعی سنیں الگ الگ طریقے ہیں کوئی غلط نہیں ہو الگ الگ ہیں تو خوران کے ترجمے بھی الگ الگ ہیں ہمیں صحیح سمجھنا چاہئے یہی تو حضور نے کہا تھا خوران تم خود پڑھو حضور نے کبھی نہیں کہا کہ میں دیکھو ان کو حسائن کرنا آپ ان سے سیکھ لو انہوں نے کہا کہ آپ خود پڑھیں آپ کی جو سمجھ میں ہے اسی سے پڑھے تو یہی کہنا تھا اس کے بارے شکریہ